موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زعیب بٹ اور یہ ہے پی پی ایک سو انچاس بنام سرکار ہم بی بی اے پاک دامن کے علاقے میں موجود ہیں اور یہ علاقہ جنس ہے یہ اس میں آتا ہے پی پی وان فور نائن میں اور آج ہم پی پی وان فور نائن کر رہے ہیں اسلام علیکم موسیقی دوزار اٹھارہ میں بوٹنگ میں حصہ لیا تھا آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا اس کو نواز شریف کو نواز شریف اس سے امیدیں آپ کی کچھ پوری ہوئیں کچھ امیدیں پوری ہوئیں کافی ہوئیں بلکہ کچھ نہیں کافی ہوئیں اچھا کیا امیدیں وہ تو یہ حکومت میں ہی نہیں آیا اس میں ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس وقت میں بنائی ہیں اب تو بل دینے مارے آتیز مشکل ہوئی ہے تو دوہزار چوبیس میں کس کو ووٹ ڈالیں گے اب اب بھی اس کو ڈالیں گے نواز شریف کو نواز شریف کو نواز شریف اٹھارا تھا آپ نے دوہزار اٹھارہ میں وہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کار دی ہے تھا پتہ نہیں کہا پہلے ووٹ شاہد بار کجھے کہیں چلے گئے یہاں سے نا پھر تو پھر ہم جو انٹر نہیں دے سکتے تو آپ پتہ نہیں آپ نے دوبارہ مزم شماری کی ہے تو یہ در آگیا ہے اب میرا خیال اٹھارہ کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ ہمارے پورے محلے میں گیس ہی نہیں آتی آپ جاکے ابھی بھی جاکے چلے کہ ہم سلنٹر جلا 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 جاکے ہم تھک گئے ہیں اوہو یہ تو بڑا تکھیلی زباں میں نے تو تیہہ کر لی کہ ہمارے گھر کے خالی زاتی پانچ ووٹ ہے اچھا تو ہم نے کسی کو نہیں میں نے اپنے ہزبینڈ کو اپنے بچے کو سب کو بنا کر دیئے ووٹ نہیں ڈالنا کسی جماعت میں کسی چیز کی نہیں کسی سے بھی نہیں امید نہیں دیکھیں گرمیوں کو گیس نہیں آتی ہمارے کمپلینڈ ہماری کریں گے پوری انشاءاللہ حلیم خان کو ڈالیں گے ہمارے ایرے میں کھڑا رہے ہیں نہیں وہ آہا وان فور نائن سے کھڑا ہو رہا ہے کس میں یہ پی پی سے اپنی بارٹی سے نہیں پی پی کے نہیں ہمیں اسے ادھر سے ہے نواز شریف ہم نے کہا شاید اس طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں نواز شریف کی طرف سے ہاں جی نہیں وہ اپنی بارٹی سے کھڑا ہوں جس کو نواز شریف کھڑا کرے گا وہی وہی کھڑا ہونے کا مقصد تو یہ ہی ہے نا کہ ہم ہماری صورتیں وام کی صورت دیکھی جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے کھڑے ہی ہو کے بعد میں اپنے اپنے صورتیں دیکھ رہے ہیں وام کو چلو جی ووٹ لے لیا جاؤ تم ایک سیٹ پہ ہو جاؤ بلکل ٹھیک ہے یہ پی 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 وان فور نائن ہے اور یہ پی 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 پاک دامن کا علاقہ ہے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں آپ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور لوگوں کی زندگی میں بڑا اثر رکھتے ہیں جو لوگ یہ مسائل حل کرنے کا دعویٰ جب کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں میں ہا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو ووٹ ڈال دیں گا دوسرے علاقے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پی پی وان فور نائن کر رہے ہیں متوقع امیدوار یہاں سے آئی پی پی کے علیم خان صاحب ہیں جو خود پارٹی کے صدر بھی ہیں اور وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور دوسرے یہاں پاک سل مسلم لگ نون میں یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو چوہدری شباز صاحب ہے ان کا پرانا علاقہ ہے اس کا کچھ علاقے خواجہ ملان نظیر کے بھی ملتے ہیں تو چوہدری شباز خواجہ ملان نظیر اور مجدلہ شہور ایمان اب ان تینوں کے درمیان میں یہ ہے کہ یہاں سے کون لڑے گا چوہدری شباز صاحب نے درخواست جو جمع کروائی ہے وہ وان فور ایٹ سے کروائی ہے جو مجدلہ شہور ایمان کا علاقہ ہے تو چیزیں جو انسی ہیں وہ کافی کنفیوشن ہیں ابھی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر اور پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی کینڈیٹ نظر نہیں آیا کیونکہ ان کے بارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں ان کے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں تو اگر اکثر تو سارے یہاں وہاں پہ وکیل ہی ہیں جب وکیل سے پوچھتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وان فور نائن سے کون ایلیکشن کنٹیس کرے گا السلام علیکم کیا رہا ہوگا یہ دائیں ووٹ کس کو ڈالنے کا سوچا باپ نے ووٹ تو مغای گئی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے گا پہلے بھی ان کو دیا تھا کون تھا پہلے پی بی وان فور نائن میں پہلے پی ٹی آئی میں نہیں اس کو نہیں سنگا پیٹی آئی آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا نواز شریف کو ڈالا تھا آپ کی امیدیں پھونی ہوئیں نہیں آپ تو کسی کو امید نہیں ہے ڈالنے کی کسی کو نہیں ڈالیں گے کسی کو نہیں ڈالیں گے کسی کو ووٹ ڈالا تھا کس کو ووٹ ڈالا آپ نے ڈالا اپنے نواز شریف کو ڈالا سچ پچھ دا پی ٹی آئی ہو جائے پی ٹی آئی کو ڈالیں گے پی ٹی کی طرف سے جو مرضی کھڑا ہو جائے کوئی بھی کھڑا ہو جائے کوئی بھی کھڑا ہویا پی ٹی آئی کی طرف سے اور یہ جو میں ہائی کم کرے گا آخر میں بجری سستی کرو آتر سستہ کرو چینی ڈھی اس کو وڈ ڈالے گیا نون لیگ نون لیگ نون لیگ یہ آپ کے دوست ہیں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں سگے بھائی ہیں سگے بھائی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ کیا وجہ دونوں آپ انہوں نے آپ کو نہیں سمجھے یا آپ نے ان کو نہیں سمجھے وہ دیندار آدمی ہے اچھا علیم خان کے بارے میں کیا خیال وہ بھی اچھا آدمی ہے اس کو موقع نہیں نہیں بلا کبھی اگر اس کو یہاں سے وہ الیکشن لڑتا ہے وان فور نائن پی پی بنتی ہے تو دے دیں گا اس کو وڈ پھر علیم خان کو دے دیں گے نون لیگ چھوڑ دیں گے کمال ہوگی اتنا پیار کرتے ہیں علیم خان سے کیوں بس اپنے اپنی بات ہوتی ہے پیار کے علیم خان کے لیے نون لیگ بھی چھوڑ دی چھوڑ دی کمال ہے یا بھائی نائی اسلام علیکم پیسے آپ کس کو وڈا دیں گے شیر کو شیر کو انشاءاللہ شیر کو اور وہ ایک باری فیر چوتھی باری فیر شیر 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 آپ نے علیم خان کا نام نہیں وہ دا میرے کی بات ہے سارے ہی چور ہیں جب سے پاکستان بنا سب ہی چور ہیں ساروں نے بیڑا گھرک کر رہا اس ملک کا اس ساروں نے سب دوزار ٹھارا سے لے گئے اب تاکر جنانہ ملکہ بیڑا گھرک ہو گیا ملکہ یہ بی بی وان فور نائن ہے آپ کس کو وڈ ڈالیں گے نون لیگ نون لیگ اس کی کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ ہم شروع سے نون لیگے ہیں ہمارے بڑے بھی نون لیگے ہیں اور اگر علیم خان یہاں سے کڑے ہوتے ہیں چانس تو انہیں بھی دینا پڑے گا علیم خان صاحب کو کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بے لووس کام کی ہیں ادھر علیم خان پسند ہے آپ کو پسند ہے کیوں کیونکہ دیکھے کتے ڈسپینسری انہوں نے کھولی ہیں تعلیمی دارے کھولے ہیں انہوں نے تو ظاہر چانس دینا چاہیے نئے آدمی کو پھر نون چھوڑ دیں گے نون چھوڑ کس کو ووٹ ڈالیں گے اس بار آپ نے کیا سوچا ہے دیکھو یہ بھی کوئی بتانی چاہا پارٹیاں کافی ساری لڑ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بہترین نمائندہ کون سا ہے ابھی تک آپ کا پہلے کس کو ڈالتا تھا دو دہارہ میں پچھری دفعہ ان کو دیا تھا نا کس کو پہلے میاں صاحب کو ڈالتے تھے اس کے بعد جو اب ان کو ڈالتا تھا انشاءاللہ جی دیکھیں گے آپ علیم خان کو ووٹ ڈالیں گے دیکھو انہیں ہمارے علاقے کہیں گے مجھے بتائیں کہ دو دہارہ رہ میں کس کو ووٹ ڈالا تھا نوہر شریف کو ڈالا آپ نے پی ٹی ای کو ڈالا تھا تو اب آپ نے دو دہار چوبیس میں کیا سوچا ابھی کوئی وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے دو دہارہ رہ میں تو آپ کی امیدیں پوری ہوئی تھیں جو امید آپ نے اپنے نمائندے سے لگائیں تھیں ہمارے گولی دیں دے گا ہے جنہوں نے پیدا ہے وہ گولی دیتے جا رہے ہیں گولی دے رہے ہیں اچھا ایس مولکلال تو شروع دیں تو گھرداری ہی اندی آئی شروع دیں تو ہے ہو ہو ہاں موسیقی یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کس کو سوچا ووٹ ڈالیں گا آپ کس کو سوچا ہے آپ بھی انشاءاللہ اس کو دے دیں گے بی ٹی ای کوئی ووٹ ڈالیں گے کس نمائندے کریں گے کون کھڑا ہوتا ہے یہاں آپ بھی پی ٹی ای کو دیں گے اچھا اس نے آپ کی امیدیں پوری کین دوہذار چالہ اٹھارہ میں بزدار پسند آپ کو بہت بسند تھا بسند تھا باب لیکن اس نے لگایا تو بزدار اللہ لیکن اس نے گرد لگایا وہ آدمی نہیں صرف دوارہ پھر بزدار لگا دیا تو اگر کھڑا دیا تو پھر اس کو نہیں ووٹ دیں گے پھر کس کو ووٹ دیں گے کوئی دیں گے پی ٹی ای کو ووٹ کریں گے ہم بھی اس کو دیں گے گزار پسند تھا نہیں نہیں گزار نہیں پسند تھا کہاں سے لے کر آگئے ہیں وہ اگر دوبارہ انہوں نے ایسے کیا آپ کے ساتھ جانب آپ نہیں کرے گا آپ نہیں آئے گا اب آپ کو امید ہے کہ نہیں کرے گا بہت شکری آپ کا بہت شکری ہے آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں بڑا مزار بہت شکری ہے آپ کے سامام کاروالوں کو اپنے افضو مانوے یہ بتائیں دوہزار اٹھارہ میں ووٹ ڈالا تھا آپ نے ہاں جی ڈالا تھا کس کو ووٹ ڈالا تھا پی ٹی ای کو ووٹ ڈالا تھا کیسا لگا ووٹ ڈال کے اچھا لگا اٹھینگ لگا اب دوہزار چوبیس کے الیکشن ہونے والے ہیں علی مخامل پلے ترجیح دیں گے اچھا ہاں جی کمال ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی پی ٹی ای چھوڑ چکے میں بیشہ چھوڑ چکے ہیں وہ انہوں نے کام اچھے کی ہیں ابھی اس علاقے میں دوسرے علاقے میں اس نے کام اچھے کی انہوں نے کی ہیں ہاں جی آپ کو پسند ہے ہاں جی تو اس کی کون سی بات اچھی لگتی ہے آپ کو وہ لوگوں سے کہہ ساہم دردی کرتا ہے دیکھا کہی کہ انہوں لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر گئیں گے وہ کام سن لیتا ہے جو ہماری بات سن لیتا ہے علیم خان پسند ہے آپ کو بہت شکریہ سلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھا آگے ہیں میں خوشی اچھا یہی کے رہنے والے آپ یہ بتائیں دو دار اٹھانہ میں ووٹ ڈالا تھا آپ نے کس کو ڈالا تھا ہم نے نون لیگ کو وٹ ڈالا تھا اچھا نون لیگ کو ڈالا تھا آپ کی امیدیں پوری ہوئی ان سے سر ہم تو خود کونسلر تھے ان کی اچھا ان کی لیگ سے کونسل کا حال دیکھیں اس کے پائری گنگ پڑا آپ نے خود ہی تو سلیٹ چلائی تھی کہ بلدیاتی نظام جو ختم کر دیا گیا ہے نون لیگ نے ختم کر دیا نون لیگ نے ختم کر دیا اب ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اگر وہ ہمیں تھوڈی دیتے دولار چوبیس میں کس کو ووٹ ڈالیں گے سر وہ وہ کہنا جو پنڈ بسے گا تفیر دس آگے چکے پہنچ جانگے چکے پہنچ جانگے ملکو ٹھیک ہے very nice for you IMC for your بہت شکریہ because I'm having a hell offer with you thank you sir thank you یہ ایک ٹیوبیل ہے ٹیوبیل کے باہر جن سے ہے وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں تازہ پانی آپ بھریں اور لے جائیں یہ ٹیوبیل ہے ہاں جی ہے ٹیوبیل لگا ہے یہ ٹیوبیل نہیں کہا پتہ نہیں کوئی کندھے نے گا کوئی کندھے نہیں کہا دوسرے دے گوڑی لگا دوسرے دے گوڑی لگا چھے دوسرے دوز آٹھارہ جوڑ پایا دوسرے دوز آٹھارہ چھے میرے دے ووڈی انہیں پیجتا ہے چینج کرتا سی رانے دے رانہ ٹون تو آگے نہیں ہوتا تو پاہے نہیں چینج کراتا سی چینج کراتا سی پارٹی بازی ہوں دی پپل پارٹی سے مسلم لیگا لے آنے انہیں نے بڑے ووڈ کیتے میرے نہیں آ میرے کار دے تیرا ووڈ نے چار پانچے پراتے ہیں تو دے واپس نہیں لے آئے ہون مردم شماری بڑا کیا ہے کندھے آئے نہیں کہ کوئی نہیں آئے بہت شکریہ تاڑا اور یہ ووٹر کے ساتھ اس طرح بھی بدلہ لیا جاتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں پمارک کر دیتے ہیں لوگوں کو اپنے لوگوں کے تھرو جو لوگ آپ کے ووٹر نہیں ہوتے ہیں ان کا ووڈی چینج گرا دیتے ہیں اس طرح کی دوسری شکایت ملی ہے کہ ہمارا جو ووڈی ہے وہ یہاں سے چینج کر دیا گیا الحمدلللہ شکر اللہ یہ بتائیں دوز اٹھارہ میں ووڈ ڈالا تھا آپ نے نہیں میں نے فرس ٹائم ڈالنا ہے ووٹ کس کو سوچا آپ نے ہماری جانا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو اس کی کیا وجہ ہے وہ ایک اونیسٹ لیڈر ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو لائکی نہیں کر دیں اس کا نظر آپ کو بزدار کا کام بہت پسند آئے ہیں نہیں بات بزدار کی نہیں ہے پھر کس کی ہے نہیں وہ تو ایک آدمی ہے نا یہ تو پورا ملک ہے پورا ملک ایک آدمی کے پیچھے جھونک دیں گے آپ ہاں جی کیوں نہیں ملک باقی تو سارا کچھ بات کی بات ہم تو خان کے لئے جان بھی دے دیں گے اس سے بڑی کو بات ہے آپ کیا کہتی ہیں بھر ٹھیک ہے یہی بیان ہمارا ہے آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا ہے لوگ ڈر گئے ہیں لوگ اس لئے بیان نہیں دیتے آپ پی ٹی آئی کی سیاست میں حصہ تو نہیں لیتی میں تو جاتی ہوں اچھ آپ جاتی ہیں میری بات سنیں جیلو میں ڈال رہے ہیں سارا عوام گئی ہے اس چیز سے کہ اگر ہم کہیں گے ہم پی ٹی آئی کیا بزدار کی کام پسند تھے دیکھیں میری بات سنیں بزدار کو بعض بات نا ڈسکس کریں بتائیں تو صحیح نہیں اس کے کام نہیں پسند تھے میں خود لائک نہیں کرتی تو پھر اگر دوبارہ آ کے بھی اسی طرح کا کوئی بندہ لگ گیا تو نہیں لگے گا پہلے میری بات سنیں ایک گھر لیتے ہیں گھر کو بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے میں نے یہ بڑنے خریدی تھی نا مجھے پانچ سال لگیا اس کو بنانے میں خان صاحب آئے تھے نا اس نے ابھی گھاری سنبھال آتا نا اس کو کسی اگر آپ کو یہ اگر آپ کا اس کے ٹھیکے داری غلط لگا دیں گی وہ تو اس کو کھڑا بھی نہیں انہیں دے گا امارت کو میری بات نہیں سمجھے خان کا فرسٹ ایکسپیریئنس تھا نا اس لیے اب جب انشاءالا آئے گا اگر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بہت شکریہ آپ کا صرف پی ٹی آئی کا ووٹ بہت شکریہ آج کے شوکل میں پی پی ون فور نائن کو مکمل جاننے کے لیے آپ یہ پروگرام مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بتا چلے کہ پی پی ون فور نائن کے لوگ کس طرح ووٹ ڈالتے ہیں کس کو ووٹ ڈالیں گے اور وہ یہاں کیسے کس سوچ پہ کس نظریہ پہ ووٹ ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ رہے کیا ہے آپ کا کدھر کے رہنے والے ہیں دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ ڈالا تھا آپ نے دوزار اٹھارہ میں نون لیگ کو ڈالا تھا اور نون لیگ سے امیدیں پوری ہوئی ہیں آپ کی تو اب آپ نے کیا سوچا آپ وقت بزرے دیکھیں گے پھر بھی کوئی پسند آ رہا ہو پی ٹی آئی نون سے پی ٹی آئی میں جمپ کر گیا اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سچ نہ بولتا ہے بس اتنا چاہیے آپ کو بھاگتا تو نہیں ہے بزار بھی پسند ہے بس بھاگتا نہیں وہ علیم خان بھی یہاں سے کھڑا ہو رہا جو مرچے کھڑا ہو ذیٹی آئی وہ Ch balcony یہ ہونے وہ آ�ہ بھی آرام ہیں تو چھوڑا نہیں یہ ہے تو چھوڑا نہیں جہاں بھی آئی چھوڑا نہیں اگر علیم خان ہے تو کھڑا یا علیم خان جتے گا انشاءاللہ علیم خان جتے گا بڑا نوڑے اور گھڑا ہر بندہ جاندہ ہونے اچھا وہ جتے گا یہ کو جو جڑی بارڈی نہ لگے گا وہ جتے گا بہری گوڑ چاچو سگڑ پی رہے ہو سگڑ مسلم لیگ ہاؤس مسلم لیگ کاف کا مسلم لیگ ہاؤس کی بات کر رہا ہوں یہ اس کے پیچھے والی عبادی ہے جہاں موجود ہیں پہلے ہم حبیب اللہ روڈ سے آئے ہیں آنٹی ووٹ ڈالتی ہیں آپ کس کو ووٹ ڈالیں گی آپ دو دارہ میں کس کو ڈالا تھا پہلے تو ہم نے نواز شریف کو دیتے رہے ہیں شروع سے اچھا ٹھیک ہے پھر ہم نے کو دیئے اب کسی کو بھی نہیں دینے نہ مرد کو دینے نہ اس کو دینے نواز شریف کو دینے کیوں نہ گیس ملتی ہے ہمیں یہ دیکھو سامنے ہمارا گار ہے نہ گیس ہوتی ہے سارا دین ہم وہ کبھی سلنڈر برائیں ووٹ لینے ہوتے ہیں تب آتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں پھر چاہے کوئی پہلے تو کوئی کتہ بھی مر جے ووٹوں کے دران تو آتے ہیں گار گار وہ چلو جی اس کی بھی فاتحہ پڑھائیں استغفراللہ جب انسان مار رہے ہوتے ہیں تب نہیں دیکھتے ہیں آتے ہی نہیں ہے پھر دینے ہی نہیں ہے چلے بہت شکریہ آپ کا انہوں نے کہا جی ہم نے ووٹ دینا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹائم پہ وقت ضرور پڑتی ہے تب آتے نہیں ہیں جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تب آ جاتے ہیں ووٹ بھائیہ جی دوزہ ٹھارا ہے ہاں جی کنو بھائیہ جی بھائیہ جی پی ٹی آئی نو ہاں جی تے امیدہ پوریاں ہی ہیں تا ٹی آپ دیکھو پکھے مرنڈے ہیں ہن ہنی آمیدہ پوریاں کار گیا ان کی سوچ ہے تسی انہوں نے سوچیاں کسے انہوں ہی نہیں پانا علیم کھائے گا انہوں دے آنگے انہوں نے ساڑھی بادی دے بارے بڑا سوچیاں انہوں نے رمضانہ مارے بندے انہوں سارے انہوں راچن دیتا ہے اگر وہ ساڑھی بادی چھو کھلوئے گا انشاءاللہ انہوں ضرور پانا آپ جی جی بالکل ہم نون لیگ کو ڈالیں گے آپ نون لیگ کو ڈالیں گے نون لیگ کا ووٹ نون لیگ سے کیا امیدیں تھی آپ کو جو اس نے پوری کر دی امید کسی سے بھی کوئی نہیں ہے امید صرف اللہ سے ہے بہت شکریہ تو ووٹ کیوں ڈالتے ہیں پھر ویسے بس پارٹی اچھی لگتی ہے بہت شکریہ جی آپ کیسے آپ ووٹ ڈال دیں اس کو کس کو ووٹ ڈالیں گے ہے سارا پی ٹی دلاتا ووٹ ڈالنے کا آپ کو پتا چل گیا ہے لوگوں میں ٹرینڈ کئی دفت ایسے ہوتا ہے کہ کئی فیملی ہیں جن سے ہوتی ہیں وہ صرف اس پاس ووٹ ڈال دیتی ہیں کہ یار اے بندہ سارا اچھی طرح ملے آسی تے سات تاٹھ ووٹ نے کار دے سارے جا کے نباؤ بس کہ جی تو نہیں آندہ پھر گسا چٹ جاتا لوگوں کو دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ ڈالا تھا آپ میں نے نواز شریف نواز شریف کو آپ کی امیدیں پوری کیوں اس نے بس کبھی کبھار آئے ہیں اب یہاں پر کس کو ووٹ ڈالنے کا سوچا ہے علیم خان علیم خان کو ووٹ ڈالیں گے وجہ وجہ وہ پہلے بھی یہ گڑی شاہ کے علاقے میں وہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے کام کی ہیں کچھی بسنی کو انہوں نے گھر دی ہیں مال کانا کو اگ دی ہیں تو آپ کو علیم خان پسان دے بہت شکریہ تینکیو دینکیو میں اس وقت گڑی شو میں مجود ہوں یہ ان کے نام کی کافی ساری پھٹیاں بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں پھٹی بڑے شوق سے لگاتے ہیں جب وہ آئی ٹی منسٹر تھے یہ اس دور کی پھٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ تحریک انصاف میں گئے پھر تحریک انصاف میں وہ یہاں بڑا مشکلی لیکشن ان کا ہوا لیکن وہ اب پڑے پڑ امید ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جیت جائیں گے آپ کو سرویز دکھاتے جا رہے ہیں کہ کون کس طرح کتنی پوزیشن میں ہیں یہ سرویز جن سے ہیں ابھی جو کر رہے ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہوتے لیکن ہم نے جو دیکھا ہے سنا ہے جس طرح لوگوں سے بات کی ہے اس سے یہ انتاظہ لگایا موٹ کس کو ٹارا تھا دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ میں علیم خان کو علیم خان کو ٹارا تھا اس کی کیا وجہ تھی کچھ نہیں میرا جس کو دل کرا مرزی ہے اچھا یہ کہ اچھا لگتا ہے چلے ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے اگر سوچے گا تو اور اچھی بات ہوئی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں دیکھ رہا تھا فیلٹریشن پلانٹ بھی یہاں لگا ہوا ہے اس کی فانڈیشن کا یہ لکھا ہوا یہاں پر دو چیزیں لکھیں نہیں ہے گورمنٹ چکتائی گرلز ہائی سکول لکھا ہوا ہے سرکار کا سکول ہے لیکن یہاں ایک اور پھٹی لگی یہ اس پہ لکھا ہوا ہے بیگم نسیم خان گرلز ہائی سکول تخمینہ لاغت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لاغت کا بیس پرسنٹ جو ان سے ہے وہ علیم خان صاحب نے دیا ہے ایم پی اے تھے وہ ایک سو سنتالیس کے پرانا ایک سو سنتالیس تھا یہ انہوں نے بتیس لاکھ روپے دیئے باقی رقم جو جو ڈسٹر گورمنٹ لاہور نے دا کی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے لیکن انہوں نے بتیس لاکھ روپے اس سکول کی بنانے میں دیئے ہیں اس لئے وہ بیگم نسیم خان گرلز ہائی سکول کر دیئے لیکن یہاں بورڈ پہ گورمنٹ چکتائی گرلز ہائی سکول ہی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نا نام وہی لکھا ہوا ہے لیکن وہاں انہوں نے یہ سنگے بنیاد میں جب وہ آئیں ہوں گے یہاں افتتا کرنے تو پھر انہوں نے بیگم نسیم خان گرلز ہائی سکول کے نام پہ کر دیئے یہاں سابقا چکتائی لیکن جو بورڈ لگا وہ چکتائی گرلز ہائی سکول کا لگا چاہر ساڑے واسد بہت چنگے کون علیم خان جگڑی شہو جلیم خان کم پسان دے کی چنگا جو انہیں چنگے کم کیتے ساب کش انہیں بنایا سکول بنایا انہیں نہیں بنایا انہوں نے کون پسان دے انہوں نے بھی ہو گئی بورڈ کینہ باؤ گے میرے پیسے بھی وہ نہیں لاکھ دے پہ لوگن någon ساب دے انہ دے لیم خان رو جsche ہوں رو جنہے بندے لیم خان دے جہ پھر نہیں لای نہیں لای کیوں نہیں لای اندے جیو سلیپ دوو پنی بچے دی بچے دں دے سلیپ منو آٹر دا سلیپ نہیں دیں دا نہیں دن دا اپنی ماں nhو نہیں دن دا کیس کھائی جئے کہ اسی پتر بان جاو نا میں پتر بن جا سندری داغ میرا موسیقا 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 نہیں فیلٹر نہیں آجو دیکھ رو ٹیوبیل ہے دیکھو اور آگے ٹوٹیاں ہیں اگر فیلٹر نہیں ہے اور ٹوٹیاں ہیں تو پھٹیاں کس چیز کی ہیں ٹیوبیل کی چار پھٹیاں لگیمی ہیں پنجبیمی لادنی سے اگر چکا ہوں دیتے چار جو کام اچھے کرتا ہے اس کو ڈالتا ہے دوزار میں اس کو ڈالتا اچھا اور اب اب بھٹو کو ڈالیں گے بھٹو کو پیپلز پارٹی کو پکی بات وجہ اس کی وجہ انہیں تنخواہے انہیں بیٹا جو ہے نماشا اس کو ڈالیں گی کمال اینٹی آل تینکیو جی اس کو نواز شریف کو اور اب نواز شریف کو اس کی کیا وجہ ہے کام کرتے ہیں پاور میں نہیں آیا نہیں پاور میں نہیں آیا تو پہلے جو آیا تھا تھڈالن سے پہلے پاور میں تھا کام کی ہیں دیکھے ہیں سب نے آپ نے بھی دیکھی ہیں پل بنائے ہیں سڑکیں بنائیں ہیں اور مہنگائی کم کی ہیں جی یہی رہتی ہیں یہ ایلیم خان کی چار پھٹیاں کیوں لگیویں ایک جگہ پہ اس میں دس بھی پھٹی لگیو جان کے لگائی ہیں انہوں نے دس بھی لگی ہوں ایلیم کہا گڑیچوں سے نہیں جیتے گا لکھ کے دے دیتے ہیں اٹھا درا سے نہیں جیت رہا پیسے خرچ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی نہیں جیتا ہے گڑیچوں کے ووٹ ہی اس کا پڑتا اسے بدو آئے یہاں کی ووٹر بڑا سالم ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جو ووٹ مانگتے ہوئے آپ نے وعدے کی پورے نہیں کریں گے تو پھر وہ سب کچھ بولے گا پھر تنچھڑے گا نہیں ہو دوہزار اٹھارہ میں ووٹ ڈالا تھا آپ نے ووٹ ہاں جی کس کو ڈالا تھا نواز شریف اچھا تو اب آپ نے کیا سوچا ہے دوہزار چوبیس میں اس ہی کو ہی کو ڈالے گا اس ہی کو نواز شریف کو اس کی کیا وجہ اچھا بندہ ہے کام شم کرتا ہے سارے مطلب اس کے دور میں حالات بہتر ہوتے ہیں اچھا آپ اسی حلقے کے رہنے والے ہیں لیکن آپ نواز شریف کو ووٹ ڈال لیں بہت شکریہ دوہزار اٹھارہ میں ووٹ ڈالا تھا آپ نے میں نے تو نہیں ڈالا تو اب دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس میں ڈالیں گے انشاءاللہ کیا سوچا آپ نے کوئی جماعت آپ کو پسند آرہی اب کس کا نام بتا لے آپ نے کوئی نام لے لیں آپ نے ویسے بھی ماسک پینا ہو نہیں نہیں بات ماسکی نہیں ہے دیکھیں کریڈیبلیٹی ہمارے ملک میں کس کی ہے کریڈیبلیٹی پتہ کسی چیز کی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر جس نے زیادہ جیلیں گاٹی ہیں یہ کوئی کریڈیبلیٹی ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا پڑھا ہے اس کو ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کو پسند گونا مجھے تو بس یہ ہے کہ دیکھیں گے کوئی ایک پارٹی یہ تو ذہن میں ہوتا ہے یہ سیلف دیٹرمنیشن ہے چھیک ہے آپ کو دوہزار چھارہ میں وہ ڈالا پی ٹی آئی اچھا اور ابھی پی ٹی آئی پسندہ ہے نہیں دیکھیں ہمارے پاس حکمران تو بزدار تھے نا اٹھاروی ترمیم کے اسوبہ وہ خود مختار ہے اسوبہ ہمارا دیکھیں ان کا فرس ایسپیرینس جو پینتیس سال سے چلے جن کو ان کے اتنے موقعیں مل سکتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے بھی پینتیس سال کروانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے پینتیس سال نہیں تو کم از کم دس سال دس کروانے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا دوزہ ٹھارہ جو اٹھ بایا سی آہ جی بایا سی کنوں ایک خانو ایک لپ بیک آلے انہوں واہ 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 چینج کر کے چینج کر کے تو ہون تو سی کی سوچ ہے چوویچ ہون چوویچ ہے سوچ ہے سرکار مسلم لیگنوں پاوانے مسلم نہیں چینج ہو گئے تو سی پھر کوئی میں داو ٹی وی دے بیکنا بڑا خوش ہونا میروانی 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 یہ بتائیں کہ دوزہ اٹھارہ میں ووٹ ڈالا تھا آپ نے جی ہاں ڈالا تھا کس کو ووٹ ڈالا تھا ایک کو ریگ نواز شریف کو یہ کیا کمبینیشن تھا وہ باس ایک بڑی اس کو دی سیڈ کو چھوٹا نواز شریف کو دیا تھا یہ ایسے کیونکہ آپ نے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں دیکھنا تھا کہ آپ جو صدر بڑھیں گا یہ کیا کرتا ہمارے لیے پھر کیا کیا کچھ اور نظر نہیں آیا دونوں میں سے کون پسند آیا آپ کو وہ نواز شریف پسند آیا آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے نواز شریف پہ ڈالیں گے دونوں یا ایک دونوں دونے اس کو ڈالیں گے کیونکہ اس نے کہا تھا نیا پاکستان اور نیا پاکستان میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا سوائے ہمیں پریشانی کے نوکری سے بھی گئے تو بہت سال چلیں میری میک تو بننا ہے آپ کے ساتھ بہت شکریہ بیٹے نے پچانا بیٹا کہہ رہا جی وہ انکل ہے میں نے کہا چلو انکل بہت شکریہ بہت شکریہ دینکیو جی اللہ حافظ اسلام علیکم بجر آپ ساتھ بیٹھ کے پھون میں باتیں کریں ایک نسی سے باتیں کیوں نہیں کرتے جی سیر تب یہ ٹھیک ہے آپ کی شکریہ یہ بتائیں آپ نے دوز اٹھارہ میں ووٹ ڈالا تھا آپ نے جی بلکل ڈالا تھا کس کو ووٹ ڈالا تھا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی اس سے مطمئن رہے آپ بلکل مطمئن رہے ہیں اب آپ آگے دوزار چوبیس میں کیا سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے یعنی اس کا مضبط بزدار سے خوش تھے اس سے خوش نہیں تھے ہمارا جو اس کا آگے عملہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا صحیح نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے اگلی بار بھی اگر یہی عملہ آگیا تو نہیں یہ عملہ آیا تو پھر اگلی دفعہ نہیں دیں گے تینک یو باجر میں یہ جانا چاہتا تھا کہ ہم ووٹ کیسے ڈالتے ہیں کیا عال ہے آپ کا کوپ صفائی کر لی آپ نے سڑک بھی صاف کر دی سر آپ یہاں پہ کیلی گرافی سکھاتے ہیں جی میں کیلی گرافی کروا رہا ہوں یہ بچے جن سے ہیں یہ شوک سے سیکھتے ہیں یہ شوک کے ساتھ سیکھ رہے ہیں بلکہ اب تو یہ طلبہ خصوصاً طالبات میں زوق بہت بڑھ رہا ہے میں وہی دیکھ رہا تھا بچی نے بہت اچھا لکھا ہے یہ دکھاو دکھائیے بیٹے کیا لکھا یہ یہ لکھا ہے یہ سٹوڈنٹ نے لکھا ہے یہ قرآن لکھا ہے یہ قرآن لکھا ہے ووہ خوبصورت سبحان اللہ ہم اس سکومے مستقل طور پر بچوں کو رائٹنگ بقیدہ کلاسز میں بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ نے لکھا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا لکھا آپ نے thank you بیٹے بہت شکریہ آپ کا حزرت مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے جو ان سے ہیں وہ آج بھی کیلی گرافی یا خطاتی جیسے کہتے ہیں وہ اس کا شوق رکھتے ہیں آج ہمیں گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا مجھے اچھا لگا میں اندر چلا گیا یہ پی پی ایک سو انچاس ہے لاہور شہر کے وسط میں موجود ہے اس کو تین نیشنل اسمبلی کے حلقے لگتے ہیں این اے ایک سو اٹھارہ این اے ایک سو انیس اور این اے ایک سو اکیس یہاں پر جو دعوے دار ہیں یعنی جس نے دعویٰ کرنا ہے مختلف جماعتوں سے وہ مسلم لیگ نون سے ابھی تک کوئی کلیر لی سامنے نہیں آیا پنتہ یہ حلقہ اگر دیکھا جائے کیونکہ ان تینوں اے 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 میں اس پی پی کے چار چار چارجز آتے ہیں چار 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 چارج نمبر آتے ہیں چار 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 چارج نمبر جو ان سے ہیں وہ ایک ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے کے اندر موجود ہیں تینوں نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں تو یہاں سے کلیمنٹ ابھی تک یعنی کہ دعوے دار کوئی سامنے نہیں آیا ای پی پی اس کی طرف سے علیم خان صاحب یہاں پر دعوے دار ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جیت سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو علاقہ ہے ان کو اثر لگتا ہے انہوں نے یہاں پر بہت سارا کام کیا ہے اور ان کے نام بھی یہاں کلینکس بھی ہیں یہاں پر دسپینسریاں بھی ہیں لیکن یہ تمام کا تمام کام اگر دیکھا جائے یہاں گھڑے ہو کے تو گڑی شو کے علاقے میں زیادہ نظر آتا ہے باجہ لائن کی طرف زیادہ نظر آتا ہے یہ ریلوے سٹیڈیم کی طرف زیادہ نظر آتا ہے میاں مجدوش جو اور امان کا لگتا ہے تو ابھی تک یہاں پر ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا یہ علاقہ کس کو ووٹ دے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا گندگی بے شمار ہے یہاں پر یہاں پر مسائل گیس کے مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے غربت بہت زیادہ ہے لوگ پریشان ہیں لوگ تکلیف میں ہیں امیدیں جو ان سے ہیں ان کو یہی لگتی ہیں کہ پیسے والا بندہ آئے گا چیزیں بدل دے گا تو اس کا فائدہ بہت سارے لوگ اٹھائیں گے اس الیکشن میں بھی اٹھائیں گے لیکن میری درخواست آپ سے یہی ہے جو جو ووٹ ڈالے گا جو جو ووٹ ڈالنے جائے گا سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیے گا آپ کی تمام تکلیفیں تمام پریشانیوں کا حل آپ کے ووٹ کے اندر چھپا ہوا ہے تو ووٹ جب بھی ڈالیے گا سوچ سمجھ کے ڈالیے گا اس نمائندے کو ڈالیے گا جو آپ کے حلقے کے ساتھ سنسر ہو جو آپ کے حلقے کے آپ کا وفادار ہو وہ لیڈر کا وفادار بعد میں ہو پہلے اپنے ووٹر کا وفادار ہو وہ اپنے ووٹر کے لیے لیڈر سے ہٹ جائے لیکن اپنے ووٹر سے نہ ہٹے اپنے حلقے کے مسائل سے نہ ہٹے اپنے حلقے کی پروپلم سے نہ ہٹے اپنے حلقے کے لوگوں کے حق سے پیچھے نہ ہٹے اپنا خیار رکھیں مجھد انشاءاللہ پھر ملاقات دوگی اللہ حافظ پاکستان زندوات